موسیقی موسیقی سنگم نگری علاباد میں چوڑی کرن کے متن نجر پرششن کی طرف سے ریفیوزی مارکٹ کو توڑنے کا آدیش ہوا جس کے بھی روز میں ویپاری اور ریفیوزی مارکٹ میں مالک دھرنے پر بیٹھے ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی دھرنے میں شامل ہیں اور وہیں عورتوں نے گخار لگائی کی جب ہائی پورٹ کا آدیش ہے کی پہلے معاوجہ دیا جائے اور پھر ان کے جیونیاپن کی ویستہ کرتے ہوئے توڑا جائے تو اچھ نیالے کے آدیش کو در کنار کرتے ہوئے پرشاشن نے نوٹس جاری کر پل توڑنے کا فرمان جاری کرا ہے جس کے بھی روز میں بچے بھوڑے اور ویپاری دھرنے پر بیٹھے ہیں دھرنے میں اس مرتھک میں پورو بھجپا میر پرتکشی رامیش چندر کے سروانی بھی آئے اور آئیے ہم سناتے ہیں آپ کو کیا لوگوں کا کہنا ہے اور ان کی مانگیں دکھاتے ہوئے ہم آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں دیلا بات میں آج چوڑی کرن کو لے کے جہاں لوگوں کے دکان اور گھر توڑے جا رہے ہیں وہاں پر اسٹیشن جنگشن کے باہر ریفیوزی مارکٹ کہلاتی ہے اور وہاں پر لوگ اکھٹا ہیں اور دھرنا پردرشن دے رہے ہیں یہاں پر بہت سارے مہیلہ اور بچے اور یہاں کے جو رہنے والے دکاندار جنہوں نے ڈیم بانگ بھی رکھی کہ ہمیں محافظہ دیا جائے یا ہمیں کہیں اور اس کی جنگ پر پہلے شفٹ کرا جائے توڑنے سے پہلے مگر اس طرح سے کوئی نہیں اور آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو جن کی دکانیں ہیں یا مکان ہیں کہ یہاں پر کیا ان کا توڑا گیا ہے اور ساری چیز توڑنے کے شاید کل توڑی جائے گی یہاں پر جس طرح سے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے صبح سے آئیے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں میری دکان بھی ہی سر ہم یہاں رہتے ہیں سر میرے بچے کچھ کرتے ہیں روزگان ہمارے کچھ رہی ساتھ میں گھار بھی نہیں میرے رہنے کھا سر آمین آدم بہت کرتے ہیں یہ ریفیوزی مارکیٹ میں ہم لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اور وہاں پر ہم لوگوں کو معافظہ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن چھ مہینہ ہو گیا معافظہ کی کوئی سنوائی نہیں ہے آج نوٹیس آگئی ہے کہ اس کو توڑنے کی تو ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں کوئی کمائی کا جریہ نہیں یہی رہتے ہیں یہی کماتے ہیں ہم کو معافظہ دے دیا جائے تو ہم لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے آرام سے ایسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل دائے کھل کری اس کے بعد وہاں سے معافظہ کا آہ گا مگر اس کے باوجود ہی نہ ہی پردیس سرکار اور نہ ہی کیندر سرکار سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی نہ کوئی ادھکاری سننا یہاں پر لوگوں کے آنکھ میں آسو تک ہے یہاں پر اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جو کاغذ لے کے بھی کھڑے ہیں یہاں پر کہ کیا معاملہ ہے اور آجان نہیں کوشش کرتے بتائیں گوپال سی بھائی پاپال سنگھ کا مانتری ہوں یہ رازپتی دیکھ چیز ہے تیرہ سو اسٹری پہ انیس چومن میں دیا گیا ہے رازپتی دینے کے بعد بھی مکان لے لیے جاتا ہے دیش کے پدھام مانتری مکان دے رہے ہیں کیا بھی سالبہ اس کو لے لیے جائے گا ہم کو ہی بتائے جائے گا دوسری بات یہ بچے ہمارے کہاں جائے ان کی دوائی کہاں سے آئے گا ان کی پڑھائی کہاں سے آئے گی جو بابا پوٹے ان کے کہاں سے پورا ہوگا ہم کو خرد بکھائیں کہ سے پورا ہو جائے بتائیے ہم کو کہاں سے آپ مکان تلوہار مکان تلوہار رہے کھالی کرنے کہاں جائیں گے آپ کا یہ ماننا ہے کہ پردان منتری جی نے کہا تاکہ گریبی ہٹ آنے کے لیے اس کی جنگہ گریبوں کو ہٹائے جائے تو سب کو ہٹا رہے ہیں پورے پریوار کو ہٹا رہے ہیں یہی ہے تو اچھا مول دے دے جائے ہم لوگ ختم ہو جائے کہاں نہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو اچھا مولے ہمارے آئے گا وہ دے دیا جائے جس کے تھروں ہمیں جو ہے ساری چیزیں ہو اور ہمیں کوئی اپتی نہیں توڑنے سے یا چاڑی کرنے سے مگر ہمارے لیے کوئی ویبستہ تو بنا دی جائے کہ ہم رہ سکیں یا اپنا جیپن یا اپن کر سکیں جس کے طرح مگر یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جن سے جانا چاہتے ہیں آپ یہاں ایک اور دکندہ رہے ہیں بلویندر بگگا ہمارا بس یہی ہے مانگ ہے ہماری کہ جو ہائی کوڑ کا آدیش ہے اس کا پالن ہو ہائی کوڑ کا یہی آدیش ہے کہ ان کو اچھت محبزہ یا تو دوسرا ستان دے دیا جائے اس کے بعد توڑا جائے دو مہنے کا سمیں دیا گیا تھا اچھے مہنے بھی دیا ہے نہ ہمیں کوئی بتانے والا ہے نہ کچھ آج نوٹس دے دیا وہ بھی پرانی ڈیٹ کا ڈال کے اور اس میں دو دن کا سمیں دے رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ صبح آئیں گے ہائی کوڑ کا جو آدیش ہے آپ لوگ کا وہ آپ لوگ نے ادھیکاریوں کو دیا ہے سب دیا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جنگل راج بنا رکھا ہے بلکل ان کا بھی دیکھئے دکندہ رہے کہنا ہے کہ کوڑ کی بھی جو آدیش اس کی بھی اویلنا ہو رہی ہے اور پردیش میں پوری طرح سے جنگل راج کا ایم ہو چکا ہے اور بھی یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں آپ کو ان سے بھی بجاننا چاہتے ہیں آپ یہاں پر رمیز جی ہیں ہمارے ساتھ جو کی بیسپی سے میئر کا الیکشن بھی پرتیاسی رہ چکے ہیں آئی ہم ان سے جانتے ہیں آج آپ لوگوں کے لیے سمرسن میں ہیں آپ بتائیے جیان ہے دیکھئے ایسا ہے کہ سب سے بڑی چیز جس دن موڈی سرکار بنی موڈی ہمارے پردان منتری بنے پورے بھارت ورس کی جو پبلک سی جنتہ تھی اتنی خوش تھی کہ کوئی ایک ایماندار آدمی آیا ہوا ہے پردان منتری بن کے وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا سب کو انصاف دلائے گا لیکن انصاف دلانے کے بات چھوڑیے ہر بیعاپاریوں سے روجگار چھینہ جا رہا ہے یہ چھوڑے چھوڑے بچے اگر ان کا روجگار چھین لیا جائے گا ان کا مکان توڑ دیا جائے گا تو یہ کیا پھوٹ بارٹ پر سوئیں گے یہ ہمارے بھگل میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ابھی سٹین پڑا ہے دو دو ٹھو سینئر سیڈیجن ہے میں بھی سینئر سیڈیجن ہوں اگر ان کا روجگار چھنا جائے گا تو سکتا ہے ان کو رات کو ہارڈ اٹیک پڑ جائے اگر ان کا کچھ ہو گیا ان کا پریوار ان کا پریوار کا لالان پورن کور کرے گا میں سرکار سے چیز کہنا چاہتا ہوں جس پرکار انہوں نے ایک کئیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ججمنٹ دیا آئی کورٹ نے کی ان کو دو مہنے کے اندر سارا معاجہ سب کو سارے دکندار کو دے دیا جائے جو کی آج چھے مہنے ہو گیا آج تک ان کو معاجہ نہیں دیا گیا میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کی ان کو معاجہ دیا جائے اور اس کے بعد آرام سے یہ آپ کو چابی دیتے آرام سے بلڈنگ تھوڑ دیا جائے اس میں کسی دکندار کو کوئی دکت نہیں ہے سارے دکندار سرکار کا جو سیوگ کریں گے لیکن ان کو پہلے معاجہ دیا جائے اور ان کو بسانے کے لئے کہیں جگہ دیا جائے تو یہاں پر آپ پوری طرح سے معاملہ جو ہے نشپکس ہے اور پبلک بھی یہاں کی جو جنتا ہے یہاں کی ان کا کہنا ہے کہ ہم سرکار کی کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں نہ ہی ہم وکاس کے خلاف ہیں مگر ہمیں جیپن یا آپن کی کوئی جنگہ تو دی جائے کیا اس طرح سے یوگی سرکار اور موڈی سرکار میں اسی طرح سے مظلوموں کا اور گریبوں کا حال ہوگا یہ تو آنے علا وقت بتائے گا کہ دو ہزار انیس میں یہ جنتا پھر سے کیا فیصلہ کرے گی کہ سرکار کا بھوش آنے علا کیا ہوگا دیش دنیا کی خبروں کے لیے ورلڈ میڈیا ٹائمز نیوز چینل کو سبسکرائب کریں